موسیقی دوسرے ہی اوور میں ساتھ کے سکور پر دیو دت پڑکل کھاتا کھولے بنا آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ویرات کھولی نے دوسرے وکیٹ کے لیے شری کر بھرت کے ساتھ دوسرے وکیٹ کے لیے 68 رن جوڑے پاور پلے کے چھے ہور کے بعد آر سی بی کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر 48 رن تھا لیکن پھر نووے ہور میں پچھتر کے سکور پر شری کر بھرت آؤٹ ہو گئے یہاں سے ویرات کھولی نے گلن میکسویل کے ساتھ شاندار ساجداری نباتے ہوئے تیسرے وکیٹ کے لیے 51 رن جوڑے اور تیرہویں ہور میں ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا حالانکہ سولویں ہور میں 126 کے سکور پر کپتان ویرات کھولی 42 گیندوں میں 51 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد گلن میکسویل نے آر سی بی کی پاری کو سنبھالتے ہوئے 33 گیندوں میں اپنا آٹھ چرک پورا کیا اور ٹیم کو اٹھارویں ہور میں 1500 کے پار پہنچا دیا حالانکہ انیسویں ہور میں 161 کے سکور پر وہ 37 گیندوں میں 56 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور اگلی ہی گیند پر اے بی ڈی ویلیرز بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آخری ہور میں 162 کے سکور پر شہباز احمد بھی آؤٹ ہو گئے کائل جیمیسن دو اور ڈینیل کرسچن ایک رن بنا کر ناباد رہے اس طرح آر سی بی نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 ہور میں 6 وکٹ کھو کر 165 رنوں کا سکور بنایا مومبائ انڈیانز نے انتیم ہوروں میں شاندار گیند بازی کرتے ہوئے میچ میں واپسی کی مومبائ انڈیانز کی طرف سے جسپریق گمرا کے تین وکٹ کے علاوہ ٹرینڈ بولٹ ایڈم ملنے اور راہل چہر نے ایک ایک وکٹ لیا دوستو اس کے بعد مومبائ انڈیانز نے لکشے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ٹیم کے لیے کپتان روہید شرما اور کوئنٹن ڈی کوک نے پاری کی شروعات کی اور دونوں نے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی پاور پلی پوری طرح سے مومبائ انڈیانز کے نام رہا جنہوں نے کوئی وکٹ نہیں گوایا اور نو سے زیادہ کے رن ریٹ سے سکور کرتے ہوئے کیا ون رن ٹھوک ڈالے لیکن پھر بینگلور کو آخر کار پہلی سفلتہ ملی گئی اور یہ آئی ہے اس کے سب سے بھروسے من گین باز یوزوینڈر چہل کی گین پر ساتھویں اوور میں آئے چہل نے رفتار میں بدلاؤ کیا اور ڈی کوک کا وکٹ چھٹکا دیا ڈی کوک چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد روہی چھرما شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور ممبائی کو جیت کی اور بڑھا رہے تھے لیکن پھر دسویں اوور میں گلین میکسویل نے ممبائی کو سب سے بڑا جھکا دے دیا میکسویل نے روہی چھرما کو تیتالیس رن پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد یوزوینڈر چہل نے بینگلور کو ایک اور بڑی سفلتہ دلا دی چہل نے گیارویں اوور میں ہیشان کشن کو ہرشل پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر پاویلین بیچ دیا میکسویل اور چہل نے آر سی بی کے لیے پاور پلے کے بعد زبردست گینبازی کرتے ہوئے ٹیم کی میچ میں واپسی کر آئی دونوں نے چھے اووروں کی گینبازی میں صرف تیس رن دیئے اور تین وکٹ حاصل کر لیے اس کے بعد سورے کمار یادب نے کرونال پانڈے کے ساتھ مل کر ممبائی کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن یہ ساجداری بھی زیادہ دیر تک سورے کمار یادب کا بھی وکٹ جھٹک کر ممبائی کو بیک فٹ پر ڈھکیل دیا دوستوں پندروے اوور میں ممبائی نے سو رنوں کا اقلا پار کیا سولہ اوور کے بعد ممبائی کا سکور چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو پانچ رن تھا ممبائی کو آخری چار اووروں میں جیت کے لیے ایک سٹھ رنوں کی ضرورت تھی جو کی بہت ہی مشکل لگ رہا تھا لیکن کیونکہ ممبائی کے پاس دو پاور ہٹر بلے باس پولارڈ اور ہارڈک پانڈا کریز پر تھے تو ان کی امیدیں ابھی بھی بنی ہوئی تھی لیکن پھر ستروے اوور میں ہرشل پٹیل نے ہیٹرک لے کر ممبائی کی ساری امیدیں ختم کر دی اور آر سی بی کو جیت کی دہلیس پر پہنچا دیا ہرشل نے پہلے ہارڈک پانڈے کو آگ کیا پھر اگلی ہی گین پر کائر این پولارڈ کو بھی چلتا کیا اور پھر ہیٹرک گین پر راہل چہر کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا اس طرح سے آر سی بی نے یہ میچ جیت لیا تو دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ہیرو کون ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد